کیا آپ بھی ایسا سوچتے ہیں کہ کورین کی سکین اتنی زیادہ ٹائٹ اور گلوئنگ کیسے ہوتی ہے اور ہماری سکین ایسے کیوں نہیں ہوتی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کی سکین ایسے کیوں ہوتی ہے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ کورین کی سکین اتنی زیادہ گلوئنگ برائٹ اور خوبصورت کیسے ہوتی ہے اس لیے کہ وہ اپنی سکین کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور وہ جو پروڈیکٹ یوز کرتے ہیں اس میں ضرور کسی نہ کسی طرح سے رائس کا یوز ہوا ہوتا ہے جو بھی وہ سوپ ٹونر یا کریم یوز کرتے ہیں اس میں کسی نہ کسی طریقے سے رائس کا یوز ضرور ہوا ہوتا ہے اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین بھی اتنی زیادہ گلوئنگ برائٹ اور ٹائٹ ہو جائے تو میں نے آج آپ کے لیے بنایا ہے رائس ملک سوپ جس کو آپ گھر پر بہت ایزیلی بنا سکتے ہیں اور اپنی سکین کو ٹائٹ گلوئنگ اور خوبصورت بنا سکتے ہیں کورین کی طرح یہ آپ کی سکین سے ڈارک سپورٹس کو ختم کرے گا پیگمنٹیشن کو ختم کرے گا ہائپر پیگمنٹیشن کو ختم کرے گا اور آن ایون سکین ٹون کو ختم کرے گا اور آپ کو دے گا گلوئنگ برائٹ کورین سکین اور آپ کو انسٹینٹ وائٹننگ دے گا آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے تاکہ کوئی بھی پارٹ آپ سے مس نہ ہو اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور آپ نے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اس سوپ کا بھنانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہیں چاول چاولوں کو میں نے پہلے سے دو کر ان کو ڈرائے کر لیا ہوا تھا اور اب میں ان کو گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر کے ان کا فائن پاوڈر تیار کر لوں گی کیونکہ اس میں ہمیں چاولوں کا پاوڈر چاہیے اور چاولوں کو میں نے پہلے سے دو کر رکھا ہوا تھا تاکہ اس کے اندر جو ڈرٹ دھول گرد مٹی وغیرہ ہوتی ہے بہت سے کیمیکلز لگے ہوتے ہیں جو ہماری سکین کو کوئی نقصان نہ پنچائیں تو اس لئے میں نے ان کو دھو کر ڈرائے کر لیا ہے اور چاولوں کو میں نے گرائنڈ کر کے ان کا فائن پاوڈر تیار کر لیا ہے اور اس کو میں سٹینر کی مدد سے سٹین کر لوں گی چھلنے کی مدد سے چھان لوں گی تاکہ اس کے اندر جو موٹا موٹاٹا ہے وہ الگ ہو جائے کیونکہ اس میں مجھے بہت باری کٹا چاہیے تو باری کٹا میں الگ کر لوں گی کیونکہ چاول ہماری سکین کو بہت زیادہ وائٹننگ افیکٹ دیتے ہیں جن لوگوں کے پاس ٹائم بہت زیادہ کم ہوتا ہے یا وہ اتنی زیادہ محنت نہیں اپنی سکین پر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی بیسٹ ہے وہ اس کو بنا کر رکھ لیں اور اس سے اپنا فیس واش کر لیں تو ان کی سکین بہت زیادہ گلوئنگ سمود اور شائنی ہو جائے گی اور اس کے بعد مجھے چاہیے ایلو ویرا جیل اور اس میں میں فریش ایلو ویرا جیل کا یوز کر رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے فریش ایلو ویرا جیل کا ایک پیس لے لیا ہے اور اس کے ایجز کاٹ کے میں اس میں سے ایلو ویرا جیل کو نکال لوں گی اگر آپ پہلے سے میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ایلو ویرا جیل کو پہلے پانی میں رکھ کے اس کا ییلو پارٹ رموو کر لینا چاہیے جو کہ آپ کی سکین کو ایریٹیٹ کرتا ہے مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ بہت دل سے میری ویڈیو پہلے بھی واج کرتے ہیں اور یہ میں بات آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں اس لئے آپ کو یہ بات تو پتا چل گئی ہوگی کہ اس کا ییلو پارٹ اسکین کے لئے بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے تو اب میں اس کی جیل نکال لیتی ہوں اور اس کی جیل نکالنے کے بعد اس کو میبین بلینڈر کی مدد سے بلینڈ کر لوں گی تاکہ اس کی ایک فائن پیسٹ ریڈی ہو جائے یہ میں نے ایلو ویرا جیل نکال لی ہے لیف میں سے اور اس کو میں گرائنڈ کر کے فائن پیسٹ بھی تیار کر لیا اور اس کو میں باریک کپڑے سے سٹین کر لوں گی تاکہ اندر جو کوئی گھٹلی وغیرہ رہ گی ہے وہ بھی نکل جائے ایلو ویرا جیل آپ کی سکین کو بہت زیادہ ٹائٹن اپ کر دیتی ہے گلوئنگ کر دیتی ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایلو ویرا جیل سوٹ نہیں کرتی تو وہ ریڈی میڈ ایلو ویرا جیل کا یوز کر لیں وہ سب کو سوٹ کر جاتی ہے میں ایدھر فریش ایلو ویرا جیل کا یوز کر رہی ہوں جن کو سوٹ کرتی ہے وہ فریش کا یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے الویرا جیل ریڈی کر لی ہے اور ہم میں نے لے لیا ہے ایک ادد پٹیٹو اس کو میں گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لوں گی اس کو میں چھلکے سمیت تیار کر رہی ہوں آپ اگر چاہیں تو اس کا چھلکہ اتار بھی سکتے ہیں لیکن ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ اس کو اچھے سے واش کر لیں تو آپ اس کو چھلکے سمیت بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بھی میں گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لوں گی آلو آپ کی سکن کو انسٹینٹ وائٹننگ ایفیکٹ دیتا ہے آلو آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتا ہے داگ دبوں کو رموو کرتا ہے یہ سوپ جو لیزی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سکن کیر نہیں کر سکتے ان کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے ان کو کوئی ایفٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی بس ایک تفاہ وہ سوپ بنا کر رکھ لیں اور اس کو یوز کر لیا کریں دو تین دن کے یوز سے ہی آپ فیل کریں گے کہ آپ کی سکن کتنی زیادہ گلوئنگ شائنی اور سمود ہو گئی ہے اتنی زبردست شائن آئے گی آپ کے فیس میں کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا یہاں پر میں نے آلو کا جوز بھی ریڈی کر لیا ہے تمام چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں تو اب جو بھی ہم نے سوپ لینا ہے جو بھی سوپ آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ اس میں یوز کر سکتے ہیں میں نے یہ والا ٹرانسپیرنٹ سوپ لے لیا ہے اور اس کو میں گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لوں گی اس سوپ کو آپ زیادہ بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ خراب نہیں ہوتا تو میں ادھر ہاف سوپ اس میں یوز کر رہی ہوں تو ہاف سوپ کو میں اس میں گریٹ کر لوں گی آپ چاہیں تو اس کو کاٹ کے بھی یوز کر سکتے ہیں کاٹنے سے زیادہ میلٹ ہونے میں تھوڑی دیر لگے گی اور اگر آپ سے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیتے ہیں تو جلدی یہ میلٹ ہو جائے گا اور جلدی آپ کا سوپ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے ہاف سوپ گریٹ کر لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی جو ہم نے پٹیٹو جوس بنا کے رکھا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی دو سے تین کھانے کے چمچ تقریبا آپ اس میں پٹیٹو جوس ایڈ کریں گے اگر آپ زیادہ سوپ بنا رہے ہیں تو آپ اس کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں اور میں اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ یہ ایلو ویرا جیل ہے اس کو ایڈ کر لیتی ہوں اور اب میں اس میں ایڈ کرلوں گی دو کھانے کے چمچ رائس فلور جو ہم نے پہلے تیار کر کے رکھا تھا سات دن کے لیے اگر آپ اس سوپ کو صبح اور شام اپنا فیس واش کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن بہت زیادہ گلوئنگ اور شائنی ہو جائے گی کورین کی طرح آپ کی سکن گلوئنگ ہو جائے گی کوئی بھی چیز ایک دفعہ یوز کرنے سے ریزلٹ نہیں دکھاتی لیکن پھر بھی آپ فرس ٹائم کے یوز سے ہی اپنی سکن پہ بہت زیادہ ڈیفرنس فیل کریں گے اب میں اس کو لو ہیٹ پہ اس کو گرم کرلوں گی آپ نے فلیم کو بہت لو رکھنا ہے تاکہ آپ کا یہ جو سوپ ہے نیچے نہ چپک جائے بس اگر پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو لو فلیم پر کوک کر لیتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گا یہاں پر یہ سوپ اچھے سے میلٹ ہو گیا ہے تو یہ بلکل تیار ہو گیا ہے اور یہاں پر اس میں میں دو وائٹامین ای کے کیپسول ایڈ کر لوں گی اگر آپ کے پاس وائٹامین ای آئل ہے تو آپ اس کا یوز بھی اس میں کر سکتے ہیں وائٹامین ای آپ کی سکن کو نریش کرتا ہے گلوئنگ بناتا ہے سموت کرتا ہے آپ کی سکن کو ساری چیزیں اس میں مکس ہو گئی ہیں آئل کو بھی ہم مکس کر لیں گے اور پھر ہم آنچ کو بند کر دیں گے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کوئی بھی کپ لے لیں کوئی پیالی لے لیں جو بھی چیز جس میں شکل میں بھی آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں جس جو بھی شیپ آپ اس کو دینا چاہتے ہیں وہ آپ چیز لے لیں یہ میں نے چھوٹا سا کپ لے لیا ہے اس کے شیپ کا میں بناوں گی اور اس میں میں اس سوپ کو جلدی سے ایڈ کر لوں گی کیونکہ یہ جم جائے گا جلدی سے تو اس لیے میں اس کو جلدی جلدی اس میں ایڈ کر لیتی ہوں میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے جم جائے تو جیسے ہی یہ سوپ سیٹ ہو جاتا ہے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا سوپ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کی یہ فائنل لک دیکھیں آپ اس کو اس میں سے نکال لیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سوپ ریڈی ہوا ہے اس کی بہت ہی اچھی شیپ ریڈی ہوئی ہے آپ اس سوپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی اچھی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے مجھے اجازت دیجئے میں آپ سے ملتی ہوں کسی اور اچھی ریمیڈی کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ